اسلام علیکم سٹوڈنٹس لیکچر نمبر ٹو ہے ہمارا تو لاس لیکچر میں ہم نے کیا کیا تھا یہاں سے اس کو دیکھ لیتے ہیں اوپن وی نوٹ پیٹ ہم نے کیا کیا تھا جی یہاں سے ہم نے یہ ایک انٹرنل سی ایس ایس یوز کرنی سیکھی تھی اور یہاں پہ ان لائن تو آج ہمارا کیا کام ہے آج ہم نے کیا کرنا ہے جی یہاں پہ اس کو بہلے اس کا ایک بیو دیکھ لیں یہ ہم نے کام کیا تھا ٹھیک ہو گیا آج ہم نے کیا کام کرنا ہے آج ہم نے اپنی ایکسٹرنل سی ایس ایس دیکھنی ہے انٹرنل کا لی ان لائن ایکسٹرنل کیسا کرتے ہیں تو یہاں پہ آکے ہم سیمپل نوٹ پیٹ اوپن کر لیتے ہیں اپنا ایکسٹرنل میں آپ نے کیا کرنا ہے بہت سیمپل کام ہے ایکسٹرنل میں آپ نے باس اس کو بتانا ہے کہ میں نے کس کے اوپر کام کرنا ہے بوڈی جو سیلیکٹر ہے جیسے ہم نے انٹرنل میں کیا تھا سیم وہی ایکسٹرنل کا کام ہے لیکن وہ ایک لائدہ فائل کے اندر ہے اس میں کوئی سٹائل کا نہیں بتانا ٹیک سٹارٹ کوئی کلوز نہیں باس اس کو بتانا ہے میں نے کام کس پہ کرنا ہے بوڈی کے اوپر بوڈی پہ کام کیا کرنا ہے جی میں نے اس کا جی بیک گراؤنڈ مجھے کیا چاہیے جی بیک گراؤنڈ کلر مجھے اس کا کر دو ابھی میں نے کون کون سے دیئے پہلے اکدر دیکھ لیں یہاں پہ میں نے پنک دیا ہے اورنج دی اور سکائے بلو دی ہے یہاں پہ آکے دے دیتے ہیں ہم اس کو یلو ٹھیک ہو گیا یہ اتنا کام ہے اب اس کو سیف کسنا کرنا ہے اب یہ دیکھ لیں دیان سے وہ فائل کسنا سیف کی تھی ڈوٹ ایش ٹی ایم مل سے اچھا جی ڈیکسٹوک کے اوپر یہاں پہ میں نے فائل سیف کرنی ہے اس کو میں نام دے دیتا ہوں ایکسٹرنل ڈوٹ اب یہاں پہ سی ایس ایس آجے گا ڈوٹ سی ایس ایس ٹھیک ہے جی یہ سیف کر لی جی میں نے فائل اب دیکھتے ہیں جی اس فائل پہ ابھی تک تو اس کا کوئی ایس آج نہیں کیونکہ یہاں پہ تو اس کا کوئی نام و نشان ہی نہیں تو میں اگر کرتا ہوں اب اس کو فائل کو اس کے ساتھ لنک کرواتا ہوں لنک کسنا کروانا یہ سیکھ لیں آپ لنک کا ٹیگ لگانا ہے ہم نے اب لنک کے ٹیگ کے اندر ہم نے اس کو بتانا جی کہ یہ ریل ریلیشن اس کا کرا دو اس کا گڑا دو ایک ریلیشن اس کا کس ٹائب کا ریلیشن بنانا جی اس ٹی وائل ایلی سٹائل شیٹ بنانایا میں نے اس کے ساتھ اس کا ریلیشن کرانا میں نے ٹھیک ہو گیا جی لیشن ہو گیا اس کے ساتھ لنک ہو گیا ریلیشن اب اس کے ساتھ اس کو اب جسنا ہم اس میں کرتے تھے جی لنک کروانا جب کسی دو چیزوں کو تو وہاں پہ اس کا ہم کیا بتاتے تھے لوکیشن پات کسنا کہاں پر پڑی یہ فائل یہاں پہ بھی سیم اسی طرح ڈوٹ سی ایس ایس کے نام سے اس کو اس کے ساتھ لنک کروا دو ٹیک ہو گیا اتنا کام کرنا ہے بس آپ نے لنک ریلیشن سٹائل شیٹ اور بھی چیزیں ہوتی ہیں لیکن ان کی ابھی یہاں پہ ضرورت نہیں ہے ایسٹر ایفرنس ایکسٹینڈل ڈوٹ سی ایس ایس اب اس سے کنٹرول ہے سیف کیا یہاں پہ آیا اپنی فائل میں اب دیکھتے ہیں جی ابھی کا کام ہوگا کچھ میں نہیں ہوا کیوں کہ اورنج تھا بھیدہ ڈا ہوا کیوں نہیں ابھی دیکھیں یہاں پہ اورنج یہاں پہ دیا تھا میں نے وہ اورنج ہی سن رہا ہے اس کا کیا مطلب ابھی تک وہ ان لائن کی سن رہا ہے ایکسٹینڈل بھی ہوتا تھا وہ کس کی سنتا تھا جی ان لائن کی یعنی سب سے زیادہ کس کی ہے جی بات سنی جائے گی یہاں پہ اورنج کی پرارٹی managers کی ہے ابھی یہاں سے اورنج ختم کرتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ وہ ایسٹینڈی ایمی کی سنتا ہے یہاں سے ان لائن سی ایس ایس کی تو میں نے ختم کر دی انٹرنل کی سنتا ہی ہے ایکسٹرنل کی کنٹرول ہے سیو کیا یہاں پہ اب دیکھتے ہیں جی وہ کس کی سنے گا آپ دیکھیں یالو کلر کر دی ہے یالو میں نے کس میں دیا تھا اپنے ایکسٹرنل میں اس کا کیا مطلب ہوا کہ وہ سب سے پہلے سنے گا ان لائن کی ان لائن نہیں ہے تو پھر دیکھے گا یہاں پہ ایکسٹرنل تو نہیں کوئی بڑھا اگر ایکسٹرنل ہی ہوگا لاس پہ جا کے انٹرنل کی سن لے گا ٹھیک ہو گیا ابھی اس نے کلر دیا ایکسٹرنل آ لے گا میں یہاں پہ اورنج رکھتا ہوں اس سے کیا مطلب ہے کہ ابھی ان لائن کی سنے گا سب سے پہلے ان لائن کی سنے گا اور کسی کی بھی نہیں سنے گا اورنج کلر کنٹرول ہے سیف یہاں پہ ریلوڈ کیا لیں جی اس نے اورنج کلر ہی سنا یہ ہو گیا جی کہ وہ آپ کو سمجھ لگی ہوگی اپنی ایکسٹرنل سی ایس ایس کی ایکسٹرنل سی ایس ایس کے بہت سے فائدہ ہیں لیکن کام ابھی انٹرنل میں ہی کریں گے فائدہ بہت ہے میں اس کا نیکس لیکچن میں آپ کو اس کے فائدہ بتا دیتا ہوں کہ کس نہ کس نہ ہم اس کی ایکسٹرنل کو یوز کر سکتے ہیں کہاں بھی یوز کر سکتے ہیں کیا اس کے فائدے ہیں آگے اس نہ چلتے رہیں گے اوکے جی اپنا قیار رکھیں اللہ حافظ